دوستو اگر آپ کے پودھوں پر سبزیاں نہیں آرہی پھال نہیں آرہی پھول نہیں آرہی اگر پودھوں کی گروت ہو رہی ہے تو وہ بھی سلو سلو سے تو دوستو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو چیز دکھا رہا ہوں اگر اس چیز کو آپ اپنے پودھوں میں استعمال کریں گے تو آپ کے پودھے سوکنے سے بات جائیں گے اور اگر آپ کے پودھوں سے پتے پیلے ہو کر جھڑ رہے ہیں یا پودھوں پر پھال پھول اور سبزیاں نہیں آتی تو اس چیز کو ان پودھوں میں استعمال کرنے کے بعد پودھوں کے پتے پیلے ہو کر جھڑنا بھی ختم ہو جائیں گے اور پودھوں پر پھال پھول سبزیاں بھر کے آئیں گے اور آپ کا گھر ہمیشہ ہرہ بھرہ رہے گا دوستو یہ ہے پھٹکڑی جسے پھٹکڑی بھی کہا جاتا ہے اور پھٹکڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پودھوں کے لئے انٹی فنگل بھی ہے اور فرٹی لیزر بھی ہے اس میں پوٹاشیم سلفیٹ اور الیمونیم مجود ہیں جو کہ پودھوں کی گروہ اچھی کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ پھٹکڑی ایک سوئل کنڈنیشنر بھی ہے یعنی یہ مٹی کا پی ایچ لیول بھی ٹھیک کرتے ہیں جس کے بعد پودھیں اچھی گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ کے پاس منی پلانٹ کا پودھا مجود ہے تو اس فرٹی لیزر کو آپ اس منی پلانٹ میں استعمال کریں گے تو آپ کے منی پلانٹ کی گروہ بھی ڈبل ہو جائے گے اور کچھ ہفتوں میں آپ کا منی پلانٹ کا پودھا جنگل جیسا ہو جائے گا دوستو یہ فٹکڑی آپ کو کریانہ اور پنسار کی دکان سے آسانی سے مل سکتی ہے جو کہ بہت سستے میں ہوتی ہے اس فٹکڑی کو آپ پھول والے پودھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پھالو والے پودھوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس خوبصورت پتوں والے پودھیں ہیں ان میں بھی آپ یہ فٹکڑی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ پودھوں کو نقصان نہیں پہنچاتی یہ فٹکڑی پودھوں میں صرف ایک طریقے سے ہی نقصان پہنچا سکتی ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے پودھوں کو یہ فٹکڑی نقصان پہنچا سکتی ہے اور اس طریقے کے علاوہ ہمارے پودو میں اس فٹری کے فیدے ہی فیدے ہیں فٹکڑی کا یہ بھی فیدہ ہے کہ گملوں کی مٹی میں جتنے بھی چونٹیاں کیڑے مکوڑے یا فنگس موجود ہیں وہ اس فٹکڑی کے استعمال سے ہمیشہ کیلئے مٹی سے ختم ہو جائیں گے اور پودو کی جنہیں بڑی تیزی سے مٹی میں سروے کرتی رہیں گی تو آئیے دوستو اس کا پودو میں استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے اپنے پودو میں استعمال کر سکتے ہیں فٹکڑی کو پودو میں استعمال کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے ایک گلاس پانی بھر لینے کے بعد اتنا سا بھی ٹکڑا ہو تو آپ کو یہ پودو کے لیے بہت سارا فٹیلر تیار ہو سکتا ہے اور اس فٹکڑی کے ٹکڑے کو آپ نے گلاس کے پانی میں اسی طرح ڈال دینا ہے پانی میں ڈال لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے حل کرنا ہے جیسے میں حل کر رہا ہوں زیادہ اس کو نہیں حل کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ مقدار میں ہے پانی تھوڑا ہے تیز کے لیے میں اس کو تھوڑا سا ہی حل کر لیتا ہوں پانی میں جب فٹکڑی تھوڑی سے بھی پانی میں حل ہو جائے تو آپ نے اسے بہر نکال لینی ہے اس طرح یہ فٹکڑی کا فٹیلیزر ہمارے پودوں کے لیے تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس فٹکڑی کے فٹیلیزر کو آپ استعمال کرنے سے پہلے یہ جاننا ہے کہ آپ نے ان کو ڈریکٹ ہی پودوں کے پتوں پہ اوپر شاور نہیں کرنا اگر آپ فٹکڑی کے پانی کو ڈریکٹ ہی پودوں کے پتوں کے اوپر آپ ڈھالیں گے تو پودے آپ کے سوک جائیں گے اور پتے سوکڑ جائیں گے کیونکہ اس فٹکڑی کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ایسٹیک موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے پودوں کے پتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے آپ نے یہ خیال میں رکھنا ہے کہ اپنے پودوں کے اوپر ڈریکٹ ہی پتوں پر اس فٹیلیزر کا شاور مت کریں بلکہ اس فٹیلیزر کو آپ نے ڈریکٹ ہی گملو کے اندر مٹی میں استعمال کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اگر آپ کے گملو کے اندر مٹی ساخت ہے تو پہلے کوڈی کر لیں گملو میں مٹی نرم کر کے ہی بعد میں آپ اس فٹیلیزر کو استعمال کریں تاکہ پودوں کی جنوں تاک پہنچ سکے اور پودے کی جنوں کو بھی طاقت ملے اور پودے بھی آپ کا اوپر سے اچھی گھروت کرنا شروع کر دیں دوستو اگر آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو آپ نے فٹیلیزر کا استعمال اپنے پودوں میں ہفتے میں ایک بار ضرور کریں اس سے آپ کے اپنے پودوں سے اچھا بینیفٹ ملتا رہے گا اگر آپ کے ہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو فٹیلیزر کا بلکل بھی استعمال مت کریں کیونکہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس میں بھی ایسی ڈیک موجود ہوتا ہے اس لئے فٹیلیزر میں بھی ایسی ڈیک موجود ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں جو پودے کو بارش کا پانی اور فٹیلیزر کا پانی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے اگر آپ کے ہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو آپ فٹیلیزر کا استعمال کام کریں اگر آپ اس فٹیلیزر کے استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو پودوں کو بارش کے پانی سے بچانا ہوگا تب بھی جا کر آپ اپنے پودوں میں فٹیلیزر کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے چاہے آپ اسے پھول والے پودو میں استعمال کریں پھال والے پودو میں استعمال کریں یا خوبصورت پتوں والے پودو میں سب ہی پودو کے لیے یہ بیسٹ فرٹی لیزر ہے اور مٹی میں چھپے ہوئے کیونوں کا بھی خاتمہ کرتی ہے آپ پھٹکڑی کا استعمال پودو پر گرمیوں میں بھی کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پودو کے لیے ایک بہترین خاد ہے اگر آپ بھی اپنے پودوں میں کیمیکل والی کھادیں یوز کرتے ہیں تو کیمیکل والی کھادوں کو یوز مت کریں کیونکہ وہ پودوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ نیچرل اورگینک چیزیں ہمارے پودوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا دی بلکہ فیدہ ہی دیتی ہیں دوستو آپ بھی اپنے پودوں میں ایک بار پھٹکری کا ضرور استعمال کریں تاکہ آپ بھی اپنے پودوں سے اچھا بینیفیٹ حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں